آج کے اس نئے ویڈیو میں آپ سبھی کا سواگت ہے پامبن بریج بھارت کے تمیل ناڈو میں اسططح ہے اور یہ رامیشورم کو بھارت سے جوڑتا ہے بہت ہی شاندار ایک ویڈیو ہونے والا ہے پورا ویڈیو دیکھیں پوری جانکاری آپ کو دی جائے گی ویڈیو شروع ہو چکا ہے جیسے آپ کے سامنے ابھی آپ کی سکرین پر چل رہا ہے جو ساتھ میں دوسرا بریج آپ کو دکھائی دیرہا جس سے آپ کو کچھ لوگ اوپر سے دکھائی دیئے ہیں ابھی یہ بریج روڈ ہے جو گاڑیاں جاتی ہیں اس کے لیے اور یہ نائنٹین ایٹی ایٹ میں بنایا گیا تھا جو شڑک ہے وہ نائنٹین ایٹی ایٹ میں یہ پل بنا تھا جس پہ گاڑیاں نکلتی ہیں گاڑیاں جاتی ہیں لیکن ابھی ہم جس پہ یاترہ کر رہے ہیں یہ ریل کی یاترہ ہے اور یہ پامبن بریج اسی کو بولتے ہیں یہ تقریباً دو کلومیٹر لمبا اور بھارت کا سب سے بڑا اس بریج کی لمبائی تقریباً دو کلومیٹر ہے اور یہ سب سے خطرناک جگہ پہ بنا ہوا ہے فلوریڈا کے بعد اسی کا نمبر آتا ہے فلوریڈا امریکہ میں اس کے بعد اسی کا نمبر آتا ہے اور اس کے رکھ رکھاؤ میں بہت سارا محنت یہاں کے کرمچاریوں کو کرنا پڑتا ہے یہ پل بارہ ساڑھے بارہ میٹر اوپر ہے سمودر تل سے اور تقریباً چھ ہزار سات سو چھیتر فٹ جس کا تقریباً دو کلومیٹر بن جاتا ہے دو ہزار پینسٹھ میٹر بنتا ہے اتنا لمبا یہ پل ہے اور یہ بھارت کا سب سے بڑا پل ہے جب تک یہ ممبئی کا سی ورلی لنک نہیں بناتا اس ٹائم تک یہ سب سے لمبا پل تھا اور یہ آپ دیکھیں جو باجو میں ہم نے جو بات کیا نائنٹین ایٹی ایٹ میں جو پل بناتا اس پل کا آپ کو ویو سامنے دکھائی دیر ہے جس پہ گاڑیاں نکلتی ہیں یا پھر لوگ آتے ہیں اور یہاں سے سیلفی لیتے ہیں اور یہاں سے چلتی ہوئی ٹرین کو دیکھتے ہیں بہتی شاندار ایک ویڈیو بہتی شاندار ایک بریج بہتی شاندار یہ ہمارا ٹرپ جو رامے سورم کا ہوا تو اس میں ہم نے جو انبوہ کیا وہ ہمارا آپ کے سامنے سیر کر رہے ہیں یہ شاندار پل سے جو یاترہ ہوئی یہ اس یاترہ کی سب سے یونیک یاترہ سب سے ہٹ کے یاترہ اور ایک ملک بہتی اچھا لگا اس میں یہاں یاترہ کرتے ہیں بہتی اچھا لگا اس پل کی ہم بات کریں تو اس پہ ابھی ابھی جو پل ہے یہ پل پہ گاڑی تقریباً بیس کی سپیڈ سے نکلتی ہے لیکن اس کے باجوں میں دوسرا پل بن رہا ہے اور اس پل کا اس پل سے گاڑی کی سپیڈ ایٹی کلومیٹر ہونے والے ہے اس کا کام چل رہا ہے اور اگلے سال تک وہ رڈی ہو جائے گا اس پل سے جو رامیسورم جانے والے جو یاتری ہیں اور آگے دھنوس کوٹی تک جو یاتری جاتے ہیں جو لوگ جاتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ یہاں آتے ہیں اور ان کے لئے یہ پل کام آتا ہے یہ ٹرین کا سفر یہاں یہ دی ہم آتے ہیں اور یہاں پر ٹرین کا سفر ہم کرتے ہیں ہمیں بہت ہی اچھا لگتا ہے مجھے بہت اچھا لگا یہ یاترہ کرتے ہوئے نیچے آپ دیکھیں بالکل صاف فانی میں جو ہے نیچے بہرہا ہے اور اوپر سے ہماری جو گاڑی ہے وہ گزر رہی ہے اور ساتھ میں دوسرا بڑا ایک پل آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہے جو کافی ہائٹ پہ ہے جس سے گاڑیاں نکلتی ہیں بسیں نکلتی ہیں سوری جو بسیں ہیں یا جو ٹرانسپورٹ ہے جو بائی روڈ چلنے والا جو ٹرانسپورٹ ہے وہ یہاں سے نکلتا ہے اور یہ ریل کا جو لائن ہے اس پہ ایک ہی گاڑی جا سکتی ہے یہ جو ریل لائن جس پہ ہم ابھی چل رہے ہیں اس پہ ایک ہی گاڑی جا سکتی ہے لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کے بازوں میں دوسرا پل بن رہا ہے کیونکہ دنوں دن جو ہے وہ لوگ بڑھتے جا رہے اور یہاں یاترہ کرنے والے لوگ بھی بڑھیں گے تو آگے کی حساب سے اس میں ابھی جو بازوں میں جو پل بن رہا ہے اس سے ہائٹ میں اوپر ہوگا اور اس پہ دو گاڑیاں جا سکیں گی ایک آئے گی ایک جائے گی دو ٹریک بننے والے ہیں جس کا کام چل رہا ہے اگلے سال تک تیار ہو جائے گا اور اس پہ جو سپیڈ ہوگی ابھی جو گاڑی چلتی ہے بلکل آہستہ آہستہ چلتی ہے اور یہ دوہزار گیارہ کا بناوا پل ہے کافی پرانا بھی ہو گیا لیکن نیا پل میں سپیڈ اسی کلومیٹر کی ہوگی پرتی گھنٹا کی یعنی گاڑی اسی کی سپیڈ سے وہاں سے نکل سکتی ہے اور دو گاڑیاں آمنے سامنے سے جو گزر سکتی ہیں تو دو ٹریک وہاں بننے والے ہیں لیکن ابھی یہ جو پل ہے یہ کافی پرانا ہو گیا بہت پرانا ہے کیونکہ یہ دوہزار انیس سو گیارہ میں بنا تھا انیس سو گیارہ میں بننا شروع ہوا انیس سو چودہ میں اس کا ادھگاتن ہوا تھا تو تقریباً سو سال سے سو سال سے زیادہ اس کو ہو گیا ہے کیونکہ دوہزار بائیس ابھی چل رہا ہے اور ہم بات کر رہے ہیں انیس سو گیارہ کی بڑھنے کی اور چودہ میں اس کو ریڈی ہو گیا ہے تو تقریباً سو سال سے زیادہ ایک سو دس سال ایک سو آٹھ سال پرانا یہ بریج ہے جس پہ ہم نے یہ یاترہ کی اور بہت ہی ایک شاندار انبوہ یہاں کا تھا یدی ہم بس سے یاترہ کریں تو اوپر کے بریج سے ہم نکلتے ہیں تو نیچے سے یدی ہمیں ٹرین جاتی ہوئی دیکھتی ہے تو بہت الگ طرح کا ایک انبوہ ہوتا ہے لیکن ہم جب ٹرین میں یاترہ کرتے ہیں اور اس بریج کے اوپر سے یاترہ کرتے ہیں بیسک ہماری ٹرین سلو چل رہی ہے لیکن بہت ہی اچھا لگتا ہے بہت ہی شاندار یہاں کا نجارہ اور اس بریج کا نجارہ جو پامبند بریج ہے یہ ہمیں رامیشورم کو باقی تمیل ناڈو سے باقی بھارت سے ہمیں جوڑتا ہے جو تقریباً دو کلومیٹر لمبا یہ جو سمندر بیچ میں لگتا ہے اس کے لئے یہ پل ہمیں جو ہے وہاں تک پہنچاتا ہے رامیشورم آگے رامیشورم میں رامیشورم مندیر ہو گیا یا پھر آگے آپ کا دنوس کوڑی ہو گیا یا پھر یہاں پر جیسے عبدالکلام صاحب کا یہ ہوم ٹاؤن ہے یہاں پر عبدالکلام صاحب کا جنم ہوا تھا اور یہاں انہوں نے اپنی آرمبک جو پڑھائی وہ کی تھی تو ہمیں ان کا میوجیم ہے یا ان سے ریلیٹر جو چیزیں ہیں وہ بھی یہاں دیکھنے کو ملتی ہیں اور ایک دھارمیقستان ہے یہاں پر ہم جاتے ہیں اور بہت سارے یاتری یہاں پر جاتے ہیں تو اس بریج کے تھروی ہمیں یہ یاترہ پوری کرنی ہوتی ہے تو اس طرح سے یہ ہمارا ہم نے پورا پامن بریج کو کروز کیا اور آپ کو دکھایا پورا ویڈیو کیسا لگا اپنا کمنٹ کر کے آپ ہمیں ضرور بتائیں اور یہ دی آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیں